ہم لوگوں کو یدھ کے لیے تقبر رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے بھارت کے دیفنس منسٹر راجنات سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کو بالکل تیار رہنا چاہیے فرن ان ایکسپیکٹڈ وار اب نام انہوں نے کسی کا بینی لیا لیکن اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتے چانہ کو کہہ رہے سر کیا یہ روٹین کی سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں جو لیڈرز ہیں ان کو کسی کے سمکہ ایسا لگ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے انڈیا نے چھہتر ارب ڈالر ڈیفنس بجھٹ رکھا ہے کیا پاکستان یہ بات مانے گا ہی امن کرنا چاہتا ہے ہمارے رکشا منتری راجنات سنگھ جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی ایک ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیتے جس کا کوئی مطلب نہ ہو اور کوئی بھی ایسا سٹیٹمنٹ ایسا نہیں کرتے کہ کسی کو جہاں پر مس انٹرپرٹ ہونے کی کوئی سمبھاب نہ ہو یہ سی لیے تو راجنات سنگھ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے نا کہ انیکسپیکٹڈ وار ہو سکتا ہے یہ انیکسپیکٹڈ بی پپیرڈ فور ڈی انیکسپیکٹڈ سب سے پہلے تو راجنات سنگھ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے آپ کی آنٹ فورس کے لیے کہا ہے کہ وہ ایک دم ریڈی رہے ہیں اور نیبرز پہ نظر رکھیں اب نام انہوں نے کسی کا مینی لیا لیکن اب ہم لوگ کہہ رہے ہو سکتے چانہ کو کہہ رہے ہوں ہو سکتے پاکستان کو کہہ رہے ہوں سر کیا یہ روٹین کی سٹیٹمنٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آہ بھارت میں جو لیڈرز ہیں ان کو کسی کے سمکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے دیکھیں آرسو جی میں تو یہ مانتا ہوں کہ جب ہمارے رکشا منتری راجن سنگھ جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی ایک ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیتے جس کوئی مطلب نہ ہو اور کوئی بھی ایسا سٹیٹمنٹ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو جہاں پر مس انٹرپرٹ ہونے کی کوئی سمبھاو نہ ہو کیونکہ جب ایسے سٹیٹیجک لیڈرز بات کرتے ہیں تو it is with a purpose اور جہاں تک شریراجن سنگھ جی کے ابھی جو بیان تھا یا سٹیٹمنٹ تھا اس کو اگر کنٹیکس دیکھیں تو انہوں نے جوائن کمانڈرز کانفرنس جو ہمارے ہوا تھا تو اس کے وہی پر انہوں نے بات کی تھی اور وہ بہت میرے خیال سے جب کمانڈرز کو مل رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک انالیسس ہوتی ہے پورے سیکریریٹی کے ریلیٹیڈ جس میں ایکٹرنل تھریٹس اور انٹرنل تھریٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر جگہ پر ویسے ہی ہوتا ہے جب بھی ڈیفنس منسٹر اپنے آم فوسز کے لوگوں سے ملتے ہیں تو میرے سمجھ میں ہر جگہ ویسے ہی بات ہوتی ہے تو اس سلسلے میں راجزہ سنگھ جی نے یہ بتایا تھا کہ آپ دیکھیں ایکٹرنل میں کیا کیا ہو رہا ہے چاہے وہ رشیا یوکرین وار ہو چاہے وہ ہمارے جو نیبرز کے ساتھ میں جو بھی ہو رہا ہو تو اس سے ہمیں اور وہ نیچرل ہر آن آر بھی کرتی ہے کیونکہ وہاں سے کوئی نہ کوئی سیخ ملتی ہے کوئی نہ کوئی لیسنس ہمیں ڈرائیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وارفیر ہمیشہ چینج ہوتے رہتا ہے اور جو جیو پولیٹیکل سیٹویشنز نیبرنگ کنٹریز میں ہوں چاہے باہر ہو چینج ہوتے رہتا ہے تو اس سے کافی سارے چیزیں سیخنے کو اور ہمیں تیار رہنے کا ایک موقع ہوتا ہے جو باہر کے دیشوں کا ساتھ میں جو ہے اس کا اوپر ایک وہ ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں جو بھی سیکھ ملتی ہے اس کے اوپر ایک نظر ہونی چاہیے میرے خواہ سے میں اس میں جالا کچھ اور انہوں نے ایک اور چیز کہا تھا کی یہ ایک انہوں نے جو ایک اسمبہ اکتے سے کچھ چیز ہوتی ہے تو اس چیز کے لیے تیار ہمیشہ آرمی جو ہے وہ آرمی سے ہی رہتا ہے کہ کب کہاں سے کیا نیا کچھ ہو جائے سیچویشنز کب کیسے چینج ہو سکتا ہے تو that i think is part of the جو ہمارا پلاننگ ہوتی ہے کسی بھی آرمی کا پلاننگ ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا راجدان سنگ جی نے ایسا کوئی ایک statement دیا ہو جس سے کی کسی کو pointed کر رہے ہو ہو یا وہ اپنے آرمی کو اور اپنے دیشواسیوں کو definitely کر رہے ہیں کہ ان کا نظر اور ان کی جو under میں جو arm forces کا نظر وہ ہر threat چاہے وہ expected ہو چاہے unexpected ہو چاہے internal ہو چاہے external ہو چاہے neighboring ہو چاہے باہر سے ہو سب کے اوپر ان کی نظر ہے یہ میرے خال سے یہ وہ کہنا چاہتا ہے اس سے سیکھ لینے کے لیے اور اپنی forge کو تیار رہنے کے لیے کہ یود کے لیے تیار رہے تاکہ شانتی بنا رہے ہیں انہوں کا ایک statement ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم جو ہے ہمارے دیش جو ہے وہ شانتی چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ forge جو ہے وہ یود کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں میرے خال سے اس کنٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ سی لیے تو راجناتھ سنگھ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے کہ unexpected war ہو سکتا ہے unexpected be prepared for the unexpected so وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کی فوج ہے کل کو it can work for the chinese یہ سوال ہے یا بنگلہ دیش جو ہے it can help china in so many things بنگلہ دیش کو اگر آپ انڈیا جو ہے جیسے انہوں نے کہا جی ان کے ڈیزل سپلائی لائن باندھ گا تو کل کے گنگے ان کے بجلی باندھ گا تو in other words انڈیا بنگلہ دیش کا فائدہ کر رہے ہیں immediately تو آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے بجلی باندھ ہو گئی فلان جیس باندھ ہو گئی لیکن long term میں کیا کر رہا ہے انڈیا انڈیا long term میں بنگلہ دیش کو independent کر رہا ہے اپنے آپ سے لیکن اگر انڈیا اس کو اپنے اوپر dependent رکھے گا تو انڈیا کی leverage رہے گی سو اس لیے انڈیا کبھی بھی زیادہ لمبا چھوڑا بنگلہ دیش کو نہیں دبائے گا لیکن انڈیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو situation بنگلہ دیش میں پیدا ہوئی ہے it is sort of a crisis اس کو manage کرنا پڑے گا نئے سیرے سے فوج کے ساتھ لیدہ deal کرنا پڑے گا political spectrum میں لیدہ جانا پڑے گا diplomatic میں لیدہ جانا پڑے گا اب بالکل لیدہ چیزیں ہیں وہاں پہ it's not something it's not an india which will call hasina vachad and they will start talking something like پرانی باتیں ہاں جی مہدی صاحب ہاں جی hasina کیسی ہیں آپ سب کچھ اچھا چل رہے ہیں بس زبردست ہے ایسے کوئی نہیں ہیں وہاں پہ بالکل different چیز ہیں so یہ جو ابھی joint commanders conference ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ joint commanders conference is something which is uh independence integration کہ جو مستقبل میں جو future challenges ہاں کو کیسے لے کے چلنا ہے آہ یہ ایک میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں لیکن ذاتی طور پہ اگر مجھے آپ پوچھیں تو مجھے یہ لگتا ہے یہ محسوس ہوتا ہے i believe in this کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر آہ جو یہ جو جو راجنات سنگھ صاحب آہ کی بات ہے اور آہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ be prepared آر وقت تیار رہے ہیں یہ کوئی مزاق تھوڑی ہے چائنہ کے ساتھ کیسے انگیج کریں گے space war میں electromagnetic warfare میں یہ کبھی سنا نہیں ہم نے انڈین سے بنگلہ دیش آگیا تو انڈین فوج ایک نیکس لیول پہ سوچ رہی ہے ٹھیک ہے جی سو وہ کہہ رہے ہیں کہ long term comprehensive ایک لاکھ کے قریب تو فوج انہوں نے چائنہ کے border پہ بٹھا دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں چائنہ انڈیا کے لیے مزاق ہے so that is why انڈیا is working on a comprehensive analysis of the northern border and neighboring country so انہوں نے میری ذاتی نظر میں they have put انڈیا they have put china on priority انڈیا کو بنگلہ دیش کو بھی وہمیت دے رہے ہیں and پاکستان کو number three پہ رکھ رہے ہیں is a challenge گو کہ پاکستان number one پہ ان کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو کیونکہ پاکستان تو بالکل انڈیا کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے پاکستان فوج کہتی ہے میں تو کوئی کام نہیں ہے سوائے انڈیا کے انڈیا بڑا کہتا ہے کہ ہم آمن کے لیے بیٹھا ہوا ہے ہم صرف آمن کی بات کر رہے ہیں جیسا ہی انڈیا آمن کی بات کرے گا انڈیا نے اگر رافیل لے لی ہیں انڈیا نے جو ہے وہ ڈرونز لے لی ہیں اسرائیل سے امریکہ سے انڈیا نے جناب نیوکلیٹ ٹرائٹ بلڈ کر لی ہے پاکستان کی ٹینشن شروع